ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ان میں جناب مختار بھی تھے امام علی علیہ السلام نے جناب مختار کو گود میں لیا اور بٹھایا پیار کیا اور فرمایا اے میرے فرزن وہ زمانہ کب آئے گا جب تو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا یعنی جناب مختار کو بڑے ہو کر ایک عظیم انتقام لینا تھا جناب مختار سن ایک ہجری میں مکہ کے علاقے الحجاز میں پیدا ہوئے آپ کا نام مختار اور آپ کے والد بزرگوار کا نام ابو بیدل سکفی تھا اور وہ اصحاب رسول میں سے تھے آپ کی والدہ کا نام جناب حسنہ تھا اور آپ کی دو بہنیں جناب صفیہ اور جاریہ تھی اور آپ نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی جناب مختار کی والدہ فرماتی ہے جب مختار اس دنیا میں آنے والے تھے تو میرے خواب میں کوئی آتا اور کہتا مبارک ہو انقریب تیرے بدن سے ایک ایسا بچہ آئے گا جو شیر کی طرح بہادر ہوگا اور اس کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ کامیاب ہوگا اور کہا یہ بچہ اہل بیعت کا دوست ہوگا اور اہل بیعت رسول کے دشمنوں کو قتل کرے گا جناب مختار کی عمر جب چار برس کی ہوئی تو آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا اور کم عمری میں ہی قرآن احدیث اور دین کا علم حاصل کر لیا تھا اس کے علاوہ تمام جنگی ہنر بچپن میں ہی سیکھ لئے تھے جب آپ کی عمر تیرہ برس تھی تو آپ کے والد جنگ قیس میں شہید ہو گئے تھے اور آپ بھی اس جنگ میں شریک تھے اس کے بعد آپ اپنے چچا کے ساتھ پوفا چلے گئے اور وہاں زندگی بسر کرنے لگے جناب مختار کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خدبے میں فرمایا پروردگارہ آج یہ سارے میرے دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میرا ایک ہی جرم بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی پروردگار بنی سقیف سے اس جوان کو ان پر مسلط کر دے جو میرے ہر قتل کا بدلہ ان سے لے اور پھر وہی ہوا کہ جناب مختار نے ساڑھے سترہ مہینے کی حکومت کی اور واقعہ کربلا کے بعد جناب مختار نے چن چن کر قاتلان شہدہ کربلا کو قتل کیا اور امام زین العابدین کی مسکراہت کا سبب بنے آپ کو جناب مسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد نے قید کر لیا تھا اور واقعہ کربلا کے وقت بھی آپ قید میں تھے جب آپ کو قید میں یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں اور یزید کے کہنے پر ابن زیاد اسی ہزار کے لشکر کے ساتھ امام حسین کو رستے میں ہی قتل کرنے کے لیے نکل گیا تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی افسوس کہ میں یہاں دشمن کی قید میں ہوں اور اپنے مولا کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا اے کاش میں یہاں قید میں نہ ہوتا واقعہ کربلا کے بعد جب آپ قید سے رہا ہوئے تو آپ نے چن چن کر قاتلان شہدہ کربلا کو قتل کر دیا آپ نے ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ جن یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ان میں سے کچھ کے نام یہ ہے عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن سعید حرمالہ شمر اور ستر ہزار سے زیادہ یزیدیوں کو بھی واصل جہنم کیا جناب مختار کی شہادت چودہ رمضان کو کوفہ میں ہوئی اور آپ کو مسجد کوفہ میں موجود جناب مسلم ابن عقیل کے روزے میں سپرد خاک کر دیا گیا سلام ہو امیر مختار کی ذات پاک پر السلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر واج ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ موسیقی